یرمیان سولہ باب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا تو بیوی نہ کرنا اس وجہ تیرے ہاں بیٹے بیٹیاں نہ ہوں کیونکہ خداوند ان بیٹوں اور بیٹیوں کی بابت جو اس وجہ پیدا ہوئے ہیں اور ان کی ماں کی بابت جنہوں نے ان کو ولادت دی اور ان کے باپوں کی بابت جن سے وہ پیدا ہوئے یوں فرماتا ہے کہ وہ بری موت مریں گے نہ ان پر کوئی ماتم کرے گا اور نہ وہ دفن کیے جائیں گے وہ سطح زمین پر خاد کی مانند ہوں گے وہ تلوار اور کال سے ہلاک ہوں گے اور ان کی لاشیں ہوا کے پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوں گی اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ماتم والے گھر میں داخل نہ ہو اور نہ ان پر رونے کے لیے جا نہ ان پر ماتم کر کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں نے اپنی سلامتی اور شفقت اور رحمت کو ان لوگوں پر سے اٹھا لیا ہے اور اس ملک کے چھوٹے بڑے سب مر جائیں گے نہ وہ دفن کیے جائیں گے نہ لوگ ان پر ماتم کریں گے اور نہ کوئی ان کے لیے زخمی ہوگا نہ سر منڈائے گا نہ لوگ ماتم کرنے والوں کو کھانا کھلائیں گے تاکہ ان کو مردوں کی بابت تسلی دیں اور نہ ان کو دلداری کا پیالہ دیں گے کہ وہ اپنے ماں باپ کے غم میں پیئیں اور تو زیافت والے گھر میں داخل نہ ہو کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائے پیئے کیونکہ رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اس جگہ سے تمہارے دیکھتے ہوئے اور تمہارے ہی دنوں میں خوشی اور شادمانی کی آواز دھولے اور دھولن کی آواز محکوف کراؤں گا اور جب تو یہ سب باتیں ان لوگوں پر ظاہر کرے اور وہ تو اسے پوچھیں کہ خداون نے کیوں یہ سب بری باتیں ہمارے خلاف کی ہم نے خداون اپنے خدا کے خلاف کونسی بدی اور کونسا گناہ کیا ہے تب تو ان سے کہنا خداون فرماتا ہے اس لیے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھے چھوڑ دیا اور غیر معبودوں کے طالب ہوئے اور ان کی عبادت اور پرستش کی اور مجھے ترک کیا اور میری شریعت پر عمل نہیں کیا اور تم نے اپنے باپ دادا سے بڑھ کر بدی کی کیونکہ دیکھو تم میں سے ہر ایک اپنے برے دل کی سختی کی پیروی کرتا ہے کہ میری نہ سنیں اس لیے میں تم کو اس ملک سے خارج کر کے ایسے ملک میں عوارہ کروں گا جسے نہ تم اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے اور وہاں تم رات دن غیر معمودوں کی عبادت کرو گے کیونکہ میں تم پر رحم نہ کروں گا لیکن دیکھ خداون فرماتا ہے وہ دن آتے ہیں کہ لوگ کبھی نہ کہیں گے کہ زندہ خداون کی قسم جو بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لیا بلکہ زندہ خداون کی قسم جو بنی اسرائیل کو شمال کی سرزمین سے اور ان سب مملکتوں سے جہاں جہاں اس نے ان کو ہانک دیا تھا نکال لیا اور میں ان کو پھر اس ملک میں لاؤں گا جو میں نے ان کے باپ دادا کو دیا تھا خداون فرماتا ہے دیکھ میں بہت سے ماہی گیروں کو بلواؤں گا اور وہ ان کو شکار کریں گے اور پھر میں بہت سے شکاریوں کو بلواؤں گا اور وہ ہر پہاڑ سے اور ہر ٹیلے سے اور چٹانوں کے شگافوں سے ان کو پکڑ نکالیں گے کیونکہ میری آنکھیں ان کی سب روشوں پر لگی ہیں وہ مجھ سے پشیدہ نہیں ہیں اور ان کی بدکرداری میری آنکھوں سے چھپی نہیں اور میں پہلے ان کی بدکرداری اور خطاکاری کی دونی صدا دوں گا کیونکہ انہوں نے میری سرزمین کو اپنی مکروح چیزوں کی لاشوں سے ناپاک کیا اور میری میراز کو اپنی مکروحات سے بھر دیا اے خداوند میری قوت اور میرے گھڑ اور مسیبت کے دن میں میری پناہ گا دنیا کے کناروں سے قومیں تیرے پاس آ کر کہیں گی کہ فیل حقیقت ہمارے باپ دادا نے محض جھوٹ کی مراز حاصل کی یعنی بتلان اور بے سود چیزیں کیا انسان آپ نے لیے معبود بنائے جو خدا نہیں ہیں اس لیے دیکھ میں اس مرتبہ ان کو اگاہ کروں گا میں اپنا ہاتھ اور اپنا زور ان کو دکھاؤں گا اور وہ جانے گے کہ میرا نام یہ ہوا ہے